اگر مریض مرشد کی صحبت مکمل طور پر چاہے تو یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ خیال یہ ہے کہ مرشد سے بھرپور فیض فیضیاب ہونے کے لئے اس کے قریب ہونا ضروری ہے جتنا کوئی ٹائم نکال سکے جتنا موقع مویسر آتے ہیں یہ حالات ہوتے ہیں ایک زمانہ وہ ہوتا تھا کہ خانقائی نظام تھا شاگرد آتے تھے حضرت صاحب یا استاد یا مرشد ماں موجود ہوتے تھے رودانہ ان کی نشستیں ہوتی تھی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے لنگر بھی بعد اکاتی کٹھا کھاتے تھے اب زمانہ مختلف ہے اب لوگوں کے حالات سفر کے رہنے کے کھانے پینے کے ہر چیز کے انداز بدل گئے ہیں اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ استاد کی جو تعلیمات ہیں اس کی جو ریکارڈ ہے اس کی جو کتابیں ہیں اس کی جو کوئی ریکارڈ آپ کے پاس ہے اس سے وابستہ رکھیں اپنے آپ کو کیونکہ لگنا روز نماز پانچ ٹائم ہوتی ہے روز آزان پانچ ٹائم ہوتی ہے کیوں کہ آپ اس سے جڑے رہیں وابستہ رہیں اس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ قائم رہے کیونکہ جو چیز ریپیٹ ہوتی ہے نا وہ سٹور ہوتی ہے تو آپ استاد کی باتیں کرتے رہیں استاد کی چیزیں پڑھتے رہیں استاد کے جو اس کے ذکر اذکار ہیں یا اس کے جو فرمودات ہیں ان کو ریپیٹ کرتے رہیں تو آپ استاد سے ایسے ہی ہوگا جیسے فیزیکلی اس کے ساتھ ہے کیونکہ اصل چیز اس کی وہ روحانی کمالات ہیں یا وہ سینگ ہیں یا وہ کتابیں ہیں وہ آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے